جو میں پورا نہیں کر سکوں میں آپ سے بات وہی کروں گا جو پریکٹیکلی پوسیبل ہوگی اور جو ہمارے اختیار میں ہوگی یا ہمارے پاس اس کے کرنے کیلئے کوئی اختیار یا کوئی فنڈ ہوگا اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ بلکل نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ کو دھوکہ نہیں کرنا مجھے آپ کے ساتھ حقیقت اور سجائی کی بات کرنی ہے جو آپ نے ڈیپرنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں میں نے ایک ایک لکھا ہوا ہے اور کچھ کا میں بس جنرلی کمپائنڈ آپ کو جواب دے لوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں ہزارہ میں دائینات ہو کے آیا آج سے تقریبا کوئی سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہاں پہ اور میں نے پتا کیا تو پورے ہزارہ میں 1976 1976 میں جونسی نفری اپروو ہوئی تھی آج اتنے ہی سال بعد مطلب یہ چالیس پہنتالیس سال سے زیادہ کا ٹائم ہے اور ابھی تک وہی نفری چل رہی ہے سو جس علاقے میں چالیس سال میں آبادی جو ہے وہ ڈو پوائنٹ فائف پیسنٹ کے ریٹ سے بڑھ رہی ہو ہر بندے کے دس دس بچے ہو اور وہاں پہ نفری جو ہے وہ 1976 کی ہو تو وہاں پہ ڈپلائیمنٹ کیسے بڑھے گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آبادی اس تناسب سے بڑھتی جائے اور پولیس وہی ہو جو آج سے چالیس سال پہلے کی ہوئی ہے سو میں نے پہلے قدم ہی اٹھایا کہ میں نے یہ کیس گارمنٹ کے ساتھ اٹھایا اور ہم نے پوری کوشش کی جس میں آپ کے ایم پی اے صاحب کی کوشش بھی شامل ہے اور ہم نے اپٹ آباد کی نفری کیلئے بلکہ پورے ہزارے کی نفری کیلئے کوشش کی اور جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ یہاں کی نفری اپنیو بھی ہوگی ہے اور اب ان کی سیلیکشن بھی ہونے جا رہی ہے یہ سیلیکشن میرٹ پہ ہوگی یہ ٹیٹا کرے گا اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب وہاں پہ پاپورٹ کے بچے جا کے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ان بچوں پہ ڈپینٹ کرتا ہے اگر تو وہ فیزیکلی فٹ ہیں اگر وہ امتحان پاس کر سکتے ہیں اگر وہ نمبر لے سکتے ہیں اور میرٹ پہ پوزیشن لے سکتے ہیں تو وہ کانسٹیبل کی سیٹ پہ آ جائیں گے اگر وہ میرٹ پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ان کو پڑھایا نہیں آپ نے ان کی تربیت سے ہی نہیں کی آپ نے ان کی نشوگاں نہیں کی تو اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ایس سچ انوارڈ نہیں ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں سو میری ان بچوں کے ساتھ نیک خواہشات ہیں کہ جو اپنے بل بوتے پہ جائیں گے وہاں پہ کمپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ سیلیکٹ بھی ہوں گے وہ بے شک پاپورٹ کے ہوں دوسری یو سیز جتنی بھی آپ کی ہیں اپٹا بات کے ہوں لیکن کمپیٹ کر کے آئیں جو سیٹیں ہیں کلاس پور کی جیسے یہاں پی کسی نے ایڈنٹیفائے کیا کہ جی سفارشیں آئیں گی اور سارا کچھ ہوگا ہم آپ کے ساتھ صحیح بات کر رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ہمیں سیاسی سفارش آتی ہے ہمارے اپنے سٹاف میرے پاس دن میں دس دفعہ آکے ترخواست لے کے کھڑا ہوتا ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے میرا یہ پتہ نہیں تائے کا بیٹا ہے یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے تب ہی ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے ہم ہر بندے کا ٹیسٹ کریں گے ہر بندے کو انٹریو کریں گے اچھا ایک اور بات بھی ہے ہمارے پاس مالی کی بھی سیٹ ہے ہمارے پاس خاگروپ کی بھی سیٹ ہے ہمارے پاس کک کی بھی سیٹ ہے ہر بندہ نائب قاسد بننا چاہتا ہے مطلب تھوڑا سا یہ بھی دیکھا جائے نا کہ کیوں یہ باقی سارے جو ہیں یہ کام ہی نہیں ہے کیا مالی بننا جو ہے یہ کوئی اسلام میں منع کیا ہوا ہے ہر بندہ جو ہے وہ نائب قاسد بننا کی کوشش میں لگا ہوا ہے ہر بندہ اسی کیلئے زور لگا رہا ہے تو ہم کتنے لوگوں کو نائب قاسد بنا سکتے ہیں چار کو بنائیں گے بارہ کو بنائیں گے بیس کو بنائیں گے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری آبادی کو نائب قاسد بنوا کے ہم پولیس میں بھردی کرا لیں سو جو بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ ریالسٹک ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس دس سیٹیں ہیں پہ دیکھنا ہے کہ کون سے لڑکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کام کر سکیں گے اور انشاءاللہ جو نائب قاسد برتی ہوں گے دوبر بھی جا سکیں گے اسی طرح سے بات جو ہے وہ ہوئی ایک صاحب نے کہا کہ جی ان کی چوری ہوئی تھی اور انہوں نے مجرم بھی پکڑے گئے لیکن انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کی ایشوز ہیں اور ہزارے میں میری چونکہ یہ پہلی اسائنمنٹ ہے میں پنجاب میں نوکری کرتا رہا ہوں تو یہاں پہ تھوڑے مسائل ہیں سفتیش کے مسائل ہیں کپیسٹی کی ایشوز ہیں یہ ڈی پیو صاحب چونکہ فیلڈ میں خود فیس کر رہے ہیں تو ان کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے لیکن یہ کپیسٹی جو ہے یہ ہم انہانس کر رہے ہیں انہوں نے دو تین لیکچر یہ اپنے ایک مہینے کے اندر رکھوائے ہیں جس میں ہم نے سیشن جج تک کے لوگ ہم نے اپنے پروسیکیوشن کے لوگوں کو بلوایا ہے تاکہ ہمارے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ ہو سکے اور یہ تفتیش میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں یہ نہ رہیں سو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو آپ نے درخواستیں دیتی ہیں ان پہ تو ہم دیکھ لیں جیسے کہ آپ نے یہ ایکسیڈنٹ کے کیس کی بات کی ہے اور اسی طرح سے جو چوری اور اس طرح باقی جو ایشوز ہیں ان ساروں کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے جو آپ نے بات کی کہ جی اب سوشل میڈیا پہ زیادہ انحصار ہے اور ایسے چو اور تھانے یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تھانے کو کمزور کس نے کیا کیا اس کو صرف ہم نے کمزور کیا یا ہر قسم کی مداخلت نے تھانے کو کمزور کیا ایسے چو کی پوزیشن کو ویکن کس نے کیا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریسرچ طلب ہیں یہ ایک کھلی کچھری میں بیٹھ کے اس کا حل نکالنا جو ہے میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے لیکن اس پہ بھی ہماری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی جو بالاکوٹ ہائیڈو الیکٹرک پاور یہ جو ہے یہ ایکچولی پیڈو کا پروجیکٹ اور یہ پروینشل گورنمنٹ کر رہی ہے نہیں یہ پیڈو کا یہ پیڈو کر رہا ہے یہ پروینشل گورنمنٹ کر رہی ہے جو بھی بجٹ اس کا آیا ہوا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی ابھی تشکیل دے دی گئی ہے جو ڈی سی ہمارے مانسیرہ ہیں وہ اس کی اوپر لگے ہوئے ہیں اور جو بات آپ نے جو اس کے حوالے سے جو ٹاورز ایریکٹ ہوں گے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے یہ میں کمیشنر کے ساتھ اٹھاؤں گا بکاوز یہ ان کا ڈومین ہے اور انہوں نے کمپنسیشن بھی پی کرنی ہے اور وہ شاید آپ کی کوئی کمیٹی بنائے یا جو کچھ بھی کریں لیکن آپ کے ساتھ اٹلیسٹ اس ایشو کو نیگوشیئٹ میں کروا دوں گا تاکہ جس کی زمین بھی پی تاور لگ رہے ہیں انہوں کی کمپنسیشن ہو سکے ٹرانسفارمرز کا یہ جو ایشو ہے یہ میرے نالج میں تھا پہلے بھی جو یہاں سے ایک دور ٹرانسفارمر اکٹھے گئے تھے اور میری لیے کیسے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس طرح کا علاقہ میں جب اس ابھی پاکورٹ میں انڈر ہوا تو میں اپنے یہ ڈی ایس پی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ جس میں ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہو کیونکہ کمپیکٹ قسم کی آبادی ہے ساروں کی رشتداریاں بھی ہوں گی سارے قریب رہتے بھی ہیں یہاں پہ پرایا بندہ تو آتے ہی ایڈنٹیفائے ہو جاتا ہے کہ یہ کون آیا ہے یہاں اور اس طرح کی جگہ پہ اگر کوئی ٹرانسفارمرز لے کے جا رہا ہے سو یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہو جاتی ہے جب تک کہ لوکل انوالمنٹ نہ ہو تو اس وقت تک کوئی باہر کا بندہ آگے یہاں سے ٹرانسفارمرز جتنی بڑی چیز اٹھا گی نہیں لے کے جا سکتا سو اس پہ ہم ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے کوشش کریں گے ہمیں ڈی پیو صاحب سے جس وقت آپ بات کر رہے تھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس پہ ٹیکنالوجی کے لیے ہاتھ دالنا چاہیے اور ان لوگ کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم کر بھی لیں گے جو آپ نے منشیات کے حوالے سے بات کی منشیات پہ ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ مستقبل ہمارا ہمارے بچے ہیں اور اگر وہ اس قسم کی لانت کا شکار ہوتے ہیں تو اوبیسلی یہ ہماری لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ جتنا بھی ہم ایکشن دے رہے ہیں شاید وہ کم ہے اور اس سے مزید زیادہ کام ہمیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم چوکیاں بناتے رہیں گے موٹر سائیکل ڈپلائے کرتے رہیں گے تو منشیات فروض جو ہے اس نے بھی تو اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکالنا ہے کیونکہ اس کا بزنس ہے اس لیے بھی بیچنا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں وہ کون سا بندہ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے یہ دنیا ہو سکتا نا کہ پنڈی کا بندہ آئے گا اور وہ وکوٹ میں منشیات بیچ رہا ہوگا بچے خرید بھی رہے ہوں گے اور یہاں پہ لوکل انبولمنٹ نہیں ہوگی سو وہ لوکل بندے کون ہیں جو آپ ہم سے نہیں شیئر کر رہے اس کلی کا شہری میں جو کہ اس قسم کے گندے لوگ ہیں جو کسی معاشرے میں جس میں وہ رہ رہے ہیں جس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھیت کر رہے ہیں ان لوگوں کا پتہ چلنا ضروری ہے کہ جب ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں تو وہ باہر والا بندہ کیوں آئے گا یہاں پہ اور وہ کس کے ساتھ تعلق بنائے گا جو آپ نے بات کی کہ جی یہ چوکی کوحالے والی کو ادھر لے جائیں فلانی کو ادھر لے جائیں میں جب یہاں آیا ہوں اور تھوڑا سا آپ اگر کسی جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے سٹاف کیلئے گوصلخانہ بنانا ہے تو ایک طرف فارسٹ ہو جائے گا وہ کہے گا یہ جگہ ایسی ہے دوسری طرف پھر جی ڈی اے آ جائے گا وہ کہیں گے آپ یہاں پہ لکیر بھی نہیں کھیج سکتے کوئی پانچ سو قسم کے ڈیفرنٹ ادارے وائلڈ لائف آ جائے گا پتہ نہیں کیا کیا تو جہاں پہ انہوں نے کرانا ہوتا ہے ہر چیز ہو جاتی ہے جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ آپ ایک چھوٹا جو ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتے اینڈ بھی نہیں رکھ سکتے سو موونگ کسی ایک چیز کو دوسری جگہ لے جانا شاید ہمارے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے لیکن جہاں پہ جو چیز موجود ہے اگر ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں یا جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جی کمرہ میں بنا دیتا ہوں آپ نفری لا کے دیں یا کچھ کریں اس طرح کے پروپوزز میں ہم ضرور کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوئی بہتری بھی نہیں کریں گے یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ ایسے جو جو ہے وہ ہر یو سی میں وی سی میں خود جائے اور یہ میں امپلیمنٹ بھی کروا دوں گا اور یہ ہر ہفتے میں کسی ایک جگہ پہ آپ کی بات بھی سنیں گے جو بھی تجویز آئیں گی درامت بھی کرائیں گے اور جو کوئی مسائل ہے ان کا حل بھی نکالیں گے ٹریفک کے حوالے سے آپ کی بات صحیح ہے اس کی ایڈریس ریڈریسل ہونی چاہیے میں چونکہ آج آیا اور ان کو بھی ساتھ اسی لے کے آیا ہوں تاکہ ہم اس علاقے کو ذرا خود دیکھ سکیں اور تھوڑا جان سکیں کہ کونسی آپ کی تو شاید بہت ساری اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں گی یا آپ کی خواہشات ہوں گی جو پولی ہو جائیں لیکن ہم وہ والی پولی درسکیں گے جن کو ہم ایمیجیٹلی ایڈریس کر سکیں جس کی لئے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہو اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرا کہ آپ کو بتا دیں کہ ہاں جی یہ ہم نے کر دیا ہے باقی پہ ہم سوچیں گے یا دیکھیں گے کہ جب بھی ہمارے پاس بسائل آتے ہیں تو تب کریں گے صوبیدار صاحب نے اچھی بات کی کہ جی افغان نیشنلز کے حوالے سے اس کو بی پیو صاحب ضرور دیکھیں گے اور وہاں اس چوکی میں اگر ہم بندہ ڈپلائے کر سکے یا اگر ویسی گشت میں جا کے چیکنگ کر سکے تو یہ ہم کرا دیں گے کچھ جو بات ہوئی روح کے حوالے سے تو یہ بھی چونکہ کام ہے سیکٹری آٹی اے کا اور فیئرز بھی وہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی فیول کہاں گیا تو کیا فیئر ہونا چاہیے ہمارا کام تب آتا ہے کہ اگر وہ کوئی فیئر ڈیسائیڈ کر دیں اور اس کے برعکس کوئی زیادہ پیسے چارج کرنا شروع کرے یا کچھ تو پھر شاید ٹریفیک والے کوئی ایکشن لیں گے لیکن جو بات ہو رہی تھی چالان جمع کرانے کیلئے تو چونکہ ہمارا ٹریفیک پولیس کا جی ایس بینک کے ساتھ ایک وہ ہے ایم ایو ہے اور اسی کے ذریعے پیسے جمع ہوتے ہیں تو یہاں سے واپس جا کے میں جی ایس بینک والوں کے ساتھ بات کروں گا کہ یہاں کسی دکان میں جیسے ہیزی پیسہ ہوتا ہے اور یہ اس قسم کے ایپس ہوتے ہیں اگر اس طرح کی کسی طریقے سے آپ لوگوں کے چالان کے پیسے یہی پہ جمع ہو جائے کریں اور یہی سے آپ کے ڈاکومنٹس واپس ہو جائے کریں تو میں اس کی لئے کوئی طریقے کا ضرور انشاءاللہ وضع کر دوں گا اور آپ لوگ یہ فسیلیٹی بھی ہم پروائیڈ کرا دیں گے جو بات ہوئی ہے ان بریجز کی آدھے یہ کشمیر میں ہیں آدھے پاکستان میں ہیں یہاں سے ٹرم دیکھ ہوتی ہے اور شاید لوگ بھی آتے جاتے ہیں اور چیزیں بھی سپلائے کی جاتی ہیں تو اس کی روپ تھام کیلئے بھی ابھی ہم چونکہ اس طرف جائی رہے تو پریکٹیکلی دیکھ بھی لیں گے اور اندازہ بھی لگا لیں گے کہ اس کی اوپر ہمیں ایسا کیا میکنزم ڈیویلپ کر سکے ہیں جو بات ہوئی ہے پلوٹ ہے یا جو بھی دریا کے کنارے زمین ہے اگر تو ہم اس کو ویریفیکیشن کیلئے بھیج دیں گے اور چونکہ یہ بھی اگر ہمارے علاقے میں آتا ہے تو اور اگر ہمارے علاقے میں نہیں آتا کسی اور کے علاقے میں آتا ہے تو ہم ان کو ان رائٹنگ بھیج سکتے ہیں کہ جی وہ ڈیمارکیشن کرنے سرکاری ہے پرائیویٹ ہے کس قسم کے بزنس ہے ریگولیٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اگر اس کو کوئی میکنزم ڈیسٹرک ایڈمینسٹریشن ڈیویلپ کر سکتی ہے تو کر لے گی ہماری طرف سے انشاءاللہ سفارشات جو بھی ہیں وہ وہاں پہ چلی جائی گی باقی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اپنا وقت نکالا یہ میرا پہلا وزٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی ایک اور ٹینئور جو ہے وہ ہزارے میں ہوگی لیکن آپ لوگ اگر ہپٹ آباد آتے ہیں میں وہاں پہ موجود رہتا ہوں آپ لوگ میرے پاس کسی بھی وقت آسکتے ہیں جیسے ستہ سب آئے تو یہی بات ہوئی انہوں نے دو تین چیزیں کہیں میں نے ان کو کہا کہ جی بس منٹے کو میں وہاں ہوں گا اور میں خود دیکھ دوں گا میرا نہ تو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے میں آپ لوگوں کیلئے یہاں آیا ہوں اور آپ لوگوں کیلئے ہی یہ پولیس ٹیشن بنایا گیا ہے ہم ساروں کو یہ وردی پہنائی گئی ہے اور ہم میں یہ ایک ریسپونسیبیلیٹی دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے جو مسائل ہیں ہم ان کا کوئی حل تلاش کریں ان کی ریگریسل کریں تعریف اپنی جگہ پہ تنقید بھی اپنی جگہ پہ تنقید سے ہی لوگ اپنے جو کردار ہے اس میں کوئی بہتری لے کے آتے ہیں سو جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان میں بہتری لے کے آسکیں لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ وہ چیزیں جو میں کر سکوں گا میں وہی کروں گا برقی آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی جھوٹا وعدہ بلکل نہیں کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سے کام ہے جو میں نے کر دی ہیں اور کون سے ہیں جو میں نہیں کر سکا تینکیو بیرے مجھے شکریہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ